ہیلو دوستو میں ڈاکٹر سلطان اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایریٹیبل باویل سنڈروم ایک چھوٹیزی بیماری جو کی بہت زیادہ پریشان کرتی ہے تو ایریٹیبل باویل سنڈروم ہم جانیں گے کچھ سوالوں کی ذریعے جیسے کی ڈیفینیشن، کاؤزز، سیمٹمز، ڈائیگنوسیس اور ٹریٹمنٹ ان سب چیزوں کی بارے ہم شارٹ میں جاننے والے ہیں تو ڈیفینیشن، ایریٹیبل باویل سنڈروم کیا ہے ایریٹیبل باویل سنڈروم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا باویل منس آپ کا انٹسٹائن اور جو کی ایریٹیٹ کر رہا ہے مطلب جو صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے کبھی زیادہ کام کر رہا ہے کبھی کم کام کر رہا ہے اگر منس اس کے اندر اس کی موٹیلیٹی زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی موٹیلیٹی بڑھ گئی ہے اس کی موٹیلیٹی کم ہو گئی ہے تو کبھی کم ہو رہی گی کبھی زیادہ ہو رہی گی جب آپ کے انٹسٹائن کے مومنٹس زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ کو ڈائریا ہوگا پر جب آپ کے انٹسٹائن کے مومنٹس کم ہو رہے ہیں تو آپ کو کانسٹیپیشن ہوگا تو ایڈیبل وائل سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو کبھی کانسٹیپیشن ہوتا ہے کچھ ٹائم تک اور کچھ ٹائم تک ڈائریا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں تو یہ ہوگئی ایریٹیبل بائل سنڈروم کی دیفنیشن ایریٹیبل بائل سنڈروم یہ causes کیا ہیں causes کوئی نون فکس cause پتہ نہیں ہے ایسا مان جاتا ہے کہ main cause ہے stress جو لوگوں کو stress زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں ایریٹیبل بائل سنڈروم زیادہ دیکھا گیا ہے جو students ہوتے ہیں انہیں exam period میں زیادہ ایریٹیبل بائل سنڈروم ہوتا ہے کیونکہ exam کا stress ہوتا ہے جس کے ویے سے stress کے ویے سے کیا ہوتا ہے اب brain کی activity بڑھ جاتی ہے brain میں activity بڑھ جانے کے ویے سے anxiety بڑھنے کے ویے سے brain میں کے neurochemicals زیادہ secret ہوتے ہیں وہ intestine پہ زیادہ act کرتے ہیں اور intestine کی activity بڑھ جاتی ہے لیکن intestine کی activity بڑھ گئی اس کا مطبقی ایک ہوتی ہی کہ proper طریقے سے intestine کے moment بڑھ رہے ہیں جس کے ویے سے آپ کو frequent motions ہوگی means بار بار ٹوائلٹ جانا پڑے اور اسے ہم کہیں کہیں کی ڈائریا اور دوسرا ہے کہ intestine کی motility بڑھ جاتی ہے لیکن وہ improper طریقے میں intestine ایک ہی جگہ پر اگر improper طریقے سے اگر وہ move ہو رہے تو اس میں کا جو بھی material ہے وہ آگے move نہیں ہوگا وہ ایک ہی جگہ پہ آگے پیچھ آگے پیچھ ہوتا رہے گا جس کے ویے سے آپ کو intestine میں pain بھی ہوتا رہے گا abdominal pain ہوگا تو اس کے ویے سے آپ کو constipation ہوگا تو neurochemicals activity بڑھنے کے ویے سے آپ کے intestine کی intestine کی moment بڑھ جاتی ہے اگر وہ moment proper طریقے سے ہو رہی ہے تو آپ کو ڈائریا ہوگا اگر improper moment بڑھ گئی ہے تو آپ کو constipation ہوگا اور تو یہ تھا کی causes تو اس میں پہلا cause تھا کی stress دوسرا ہے کہ کچھ food کھانی کے بعد بھی اب کوئی بھی food کسی کو بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ food suit نہ ہو تو یہ ہمیں find out کرنا ہے اگر ہم کو irritable boil syndrome جیسے symptom سار ہیں تو یہ ہم کو find out کرنا ہے کہ کون سا food کھانی کے بعد میں ہم کو یہ تکلیف ہو رہی ہے تو food egg cause ہے تیسرا cause ہے کہ infection infection میں کوئی بھی gastritis ہو یا کوئی بھی جیئیٹی کا infection ہوتا ہے تو تب اس کے بعد میں یا پھر ڈائریا کے بعد میں آپ کو irritable boil syndrome ہونے کی چانسز زیادہ ہیں تو ہم نے جانا definition causes اور symptoms irritable boil syndrome میں کیا ہوگا alternate ڈائریا ہوگا کبھی کبھی constipation ہوگا abdominal pain رہے گا abdominal bloating distension رہے گا پیٹ پھولا پھولا لگے گا تو پیٹ سے related کوئی بھی complaint آپ کو irritable boil syndrome میں دیکھنے مل سکتے ہیں تو اب ڈائیگنوسیس کیا ہے irritable boil syndrome کا ڈائیگنوسیس کیسا کریں گے irritable boil syndrome کا ڈائیگنوسیس کوئی کسی particular ڈائیگنوسیس سے نہیں کیا جاتا ہے irritable boil syndrome کے patient میں باقی سب test normal آتے ہیں اور patient کے complaints تو present رہتے ہیں تو ایسے گیس میں جہاں پر کوئی ڈائیگنوسیس نہیں مل رہا ہے کوئی کسی دوسرا بیماری کا پتہ نہیں لگ رہا ہے اور symptoms اگر اسی طرح کی سے persist ہے تو ہم اسے نام دیتے ہیں یہ patient کو irritable boil boil syndrome ہو چکا ہے تو یہ ہو گیا ڈائیگنوسیس اب ہم جانے گی کہ treatment کے بارے میں treatment depend کرتا ہے اس کے causes پہ جیسے stress ہے تو آپ stress کم لے یا stress آپ سے کم نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کی سلاحہ لے ڈاکٹر کچھ ہو سکتا ہے کہ anti-stress medicines آپ کو دیں اور medicines لینے کے جیسے پہلا ہو گیا پہلا ہو گیا کی stress دوسرا food اور تیسرا infection proper food کھانا جیسے ہمیں intestinal کو infection نہ ہو جیسے irritable boil syndrome ہونی کی chance کم ہو جاتا ہے تو irritable boil syndrome زیادہ تو students میں یا پھر وہ لوگ جن کو زیادہ stress ہے ایسے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے تو irritable boil ڈیسے 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 کیوں کیوں جاتا آپ مائن کو سٹیبل کرنے کے لیے آپ کا stress کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سائکیٹریسٹ کی help لینا پڑے تو آپ بے شک لیجیے اس میں کوئی غلط بات نہیں تو دوستو یہ ساتھ میرا ویڈیو irritable boil syndrome پہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اسے like کیجئے share کیجئے اور میرے چینل کو subscribe کیجئے اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں نیچے description box میں میرا number لکھا ہے ساتھ میں ایک link دی گئی جس میں ایک فام ہے آپ سے fill up کیجئے اس کے بعد call کیجئے thank you for watching